پاکستانی تبلیغی فتن گروہ پر قیامت ٹوٹ پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں انتشار پھیلانے والا پاکستانی تبلیغی گروہ جس نے بغیر امیر فتنہ عالمی شورہ کی عنوان پر تبلیغ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اس فتن گروہ کے بانی اور قائد جناب یامین صاحب کراچی اور ان کے شاگرد خاص آستین کے سام ڈاکٹر سلیم صاحب رائیونڈ اور جناب یامین صاحب کے رائٹ ہینڈ مولوی سحیل صاحب اور مولوی احمد بٹلا صاحب اور ان کے لیفٹ ہینڈ مولوی فہیم صاحب اور ڈاکٹر ندیم اشرف صاحب اور سربراہ فتنہ جناب یامین صاحب کے مین ووٹر چہدی رفیق صاحب اور ڈاکٹر روحلہ صاحب کوویٹا اور ان کے لیے استعمال ہونے والے مولوی خرشید صاحب اور مولوی زیاء الحق صاحب اور اس گروہ کے اشارے پر اپنا مستقر مرکز نظام الدین چھوڑنے والے اور شہر شہر ملک ملک جا کر تبلیغی مرکزوں اجتماعات اور مشوروں کو دو دو ٹکڑے کرانے والے بھولے بزرگ اور اس گروہ کے فنیشنلی سپورٹر جناب میاں احسن صاحب لاہور ان تمام پر قیامت توٹ پڑی ہے کہ عالمی شہرت یافتہ عرب و عجم حکومت و عوام سب میں محبوب ہر دل عزیز شخصیت مولانا طارق جمیل مددزلہو نے مفتی نعیم صاحب کراچی کو فون کر کے فرما دیا ہے کہ ممالک کے احوال دے کر کہتا ہوں کہ مرکز نظام الدین کے بغیر چلنا مشکل ہے مولانا سعد مددزلہو سے مصالحہ ضروری ہے اور یہ بات میں نے رائیوٹ مشورہ والوں سے بھی کر دی ہے وغیرہ وغیرہ یہ فون پاکستانی فتین گروہ پر ضرب کاری ثابت ہوا ہے اور تبلیغ کو بغیر امیر فتنہ عالمی شورہ کے عنوان پر دو دھڑ کرنے کے لمبے چوڑے پلان کو اس دو لفظی فون نے بودا کر کے رکھ دیا ہے اس طرح مولانا طارق جمیل صاحب مددزلہو نے اپنے عالم دین تبلیغ کے مخلص کارکن ہونے کا اور محبت حکمت کے پہاڑ مولانا سعید احمد خان رحمہ اللہ کے شگرد شگرد رشید ہونے کا حق ادا کر دیا جزاہ اللہ خیرہ احسن الجزا لیجئے اس زمن میں مین فتین ڈولا اس کے قائد اور ان کی پوری کابینہ ہر ایک کی پوزیشن سب کا پول بھی کھل گیا اب نہ کہنا کہ گیم چھپی رہی فقط والسلام بندہ ابو انش نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی ذمہ داری کے لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ کے معتمد صرف ایک ہی باقی رہ گئے ہیں لا محالہ انہی کا تقرر ہو سکتا ہے ویسے تو حضرت جی مولانا سعید مددزلوہ کے تقرر کے لیے اتنا کافی ہے کہ جماعت مشورہ نظام الدین اور اکثر ممالک کے ذمہ داروں نے اجتماع بنگلہ دیش سن دو ہزار سولہ متفقہ رائے سے حضرت کو امیر مقرر فرمایا ہے اس طرح اصول اور ذابطے کی کاروائی باقاعدہ ہوئی ہے مزید اس کی تقریت اس سے ہو جاتی ہے کہ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ نے عالمی امور کی ذمہ داری کے سلسلے میں جن مخصوص حضرات پر اعتماد کیا تھا وہ حضرات باری باری رحلت فرماتے گئے اللہ کو پیارے گوتے گئے اور باقی مانا حضرات کام سنبھالتے رہے آخر کار حضرت جی انعام الحسن رحمہ اللہ کے معتمد حضرات میں سے صرف ایک ہی شخصیت باقی رہ گئی ہے اور وہ حضرت مولانا سعید مددزلہو ہیں تو لا محالہ انہی کو امیر اور ذمہ دار مقرر کیا جائے گا کیونکہ من جانی باللہ بلا مقابلہ وہی مستحق ٹھہرے ہیں اور پھر اسی انتخاب ربانی پر جماعت مشورہ نظام الدین اور اکثر ممالک کے ذمہ داروں نے مہر اعتماد سبت کر دی ہے اس طرح اکابر کا اعتماد اور ذاتے کی کاروائی دونوں حضرت کے حق میں جمع ہو گئے ہیں اس لیے ہم تو خیر خواہانہ درخواست کریں گے ان مخصوص حضرات سے بھی جو اس فیصلے کے خلاف محاذ آرہ ہیں کہ وہ بھی رجوع فرمالیں اور اعتماد کر لیں اور امت کو مزید منتشر ہونے سے بچا لیں اور اس سلسلہ میں امت کی اجتماعیت اور اپنی عاقبت کو ضرور ملہوز رکھیں جزاکم اللہ خیر واللہ اعلم بالصلاب فقد والسلام بندہ عبد المعید نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم اکابرین علماء کرام پاکستان کے دار العلوم کو رنگی اجلاس میں تبلیغی نظم کے لیے متفقہ تجویز کے مطابق ہر جگہ امیر و شورہ کا حسین امتزاج اجتماعیت کی ممکنہ صورت ثابت ہوئی سب سے قبل اکابرین علماء پاکستان کی متفقہ تجویز پر عمل خود مرکز نظام الدین نے کیا اس طرح کے باقاعدہ مرکز نظام الدین میں تقرر امیر ہوا اور امیر کی شورہ یعنی جماعت مشورہ بنائی گئی جس میں مولانا ابراہیم دیولا اور مولانا احمد لات مددلہما کو بھی شامل کیا گیا حضرات علماء کی تجویز پر عمل کی برکت سے مرکز نظام الدین کا کام پر امن انداز سے نہایت برکت کے ساتھ روان دماغ ہو گیا اس کے بعد مرکز نظام الدین کی دنیا بھر میں جن شاخوں یعنی شب گزاری کے مقامات اور عمومی مساجد میں اکابرین کے معبین احوال کی وجہ سے امیر کا تقرر اور شورہ سازی کا کام نامکمل تھا نظام الدین کی پیروی میں بہت سے ممالک کے اندر شب گزاری کے مقامات اور مساجد میں یہ کام مکمل کر لیا گیا ہے امیروں کو مشورے کے احتمام اور معموروں کو اطاعت کی تاقید کی گئی ہے چنانچہ جن جن ممالک نے مرکز نظام الدین کی پیروی میں اپنے اپنے امیر مقرر کر لیے اور جماعت مشورہ بنا لیے وہاں وہاں امن قائم ہو گیا ہے اور کام میں روانی آ گئی ہے نورانیت آ گئی ہے لہذا جن ممالک شہروں اور مساجد میں امیر کا تقرر نہیں اور شورہ یعنی جماعت مشورہ مضبوط نہیں وہ یہ کام جلد کر لیں تاکہ دنیا بھر میں شب جمع کی مساجد اور عمومی مساجد کا نظام مرکز نظام الدین کے مشابہ ہو کر سیم سیم ہو کر ایک نہج اور انداز پر آ جائے اور مرکزیت مستحکم ہو کر اجتماعیت قائم ہو جائے واللہ الموفق والمعین فقدم السلام بندہ عبد المعید نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا تارک جمیل صاحب کا مسالحت عمل میں ساتھ دینے والے تریں گے اور روڑے اٹکانے والے اجڑیں گے انشاءاللہ مولانا تارک جمیل صاحب زیدہ مجدوہو کی اکابلین رائیون اور نظام الدین کے مابین مسالحت کے لیے فکر مندی اور بے قراری مؤسن حضرات سے رابطے دراصل فَأُصْلِحُ بَيْنَ أَخَوْوَيْكُمْ کی تعمیل اور وَصْلْحُ خَيْر کی تحریز ہے جس نے انہیں اس کے لیے برنگیختہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں پاکستان عرباب مشورہ اور حضرات علماء کرام میں سے جو بھی اس مبارک عمل میں ان کا معین و مددگار بنے گا وہ تر جائے گا نجات بھی پائے گا اور درجاتِ عالیہ بھی انشاءاللہ اور جو بھی بدقسمت اس میں روڑے اٹکائے گا وہ اپنی نجات کو مشکوک کرے گا اور اجڑ جائے گا انشاءاللہ لہٰذا دیکھتے ہیں کون کدھر جاتا ہے اب فیصلے ہوں گے آسانی کے ساتھ سچوں اور جھوٹوں کے کھرے اور کھوٹوں کے سعادہ اور اشقیہ کے مخلصین اور اغراز والوں کے کیونکہ مولانا تاریخ جمیل مددزلہ مسالحہتی عمل کے لیے میدان میں آ چکے واللہ اعلم بالصواب فقط والسلام بندہ عبد المعید قلطان نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان موسیقی 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 موسیقی